اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو دکھاؤں گا بلیلر کے پائے کس طرح سے بنائے جاتے ہیں تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا ویڈیو کو مکمل واشے کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو پوری سمجھ آئے گی جی پہلے ان کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے ان میں گندگی جو ہے وہ اچھی طرح سے آپ نے واش کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے گرم پانی میں اس کو ڈالنا ہے ہلکی سی آنچ کے اوپر آپ نے پانی گرم کر لینا ہے نارمل سا اس کے بعد اس کو ڈال دینا ہے اس میں اور اس کے بعد یہ دیکھیں ابھی میں نے پانی اوپر رکھا ہوا ہے ویل ہو گیا ہلکا سا اس میں ابھی میں وہ بلیلر کے پائے ڈالوں گا جو دس منٹ کے اندر تقریباً اُبل جائیں گے پھر ہم اس کے اوپر جو اس کی کھال ہوتی ہے وہ اتاریں گے اتارنے کے بعد میں آپ کو آگلے جو دکھاؤں گا کیا سین بنتا ہے مکمبل ہی ان ساروں کو پانی کے اندر ڈال لینا ہے تو آستہ آستہ یہ بلیل ہو جائیں گے دس منٹ میں بلیل ہونے کے بعد پھر آپ نے اس کی وہ جو کھال ہے اوپر سے وہ اتارنی ہے ابھی میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں سارے تو ابھی یہ دیکھیں میں ڈکن دے رہا ہوں اس کے اوپر تھوڑی دیر کے اندر یہ ہو جائیں گے بلیل ہو جائیں گے پھر ہم اس کے اوپر سے کھال اتاریں گے جی یہ دیکھیں ابھی بلیل ہو گئے ہیں ابھی میں آپ کو کھال اتار کے چیک کر وقتا ہوں دیکھتے رہے گا مکمبل ویڈیو مکمبل ریسپی آپ کے شاہد شیئر کر رہا ہوں اس کی بلگی کے پائے کس طرح سے بنائے جاتے ہیں تو اچھی طرح سے ان کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے ان کو یہ دیکھیں یہ چیز اس طرح سے آپ نے اچھی طرح صاف کر لینا ہے تو اس کے بعد جو اس کے ناکھوں میں اتار جاتے ہیں وہ بعد میں ہم اتاریں گے پہلے ہم ان کی اچھی طرح سے صفائی کریں گے تو دیکھتے رہیے گا ویڈیو کم کمبل یہ دیکھیں میں اس طرح سے کھال اتار رہا ہوں پانی پوال کرنے کے بعد یہ اس کی جو چمڑی ہوتی ہے نا وہ بعد ثانی اتر جاتی ہے جیسے میں اتار رہا ہوں اسی طرح سے آپ نے بنانے دیکھتے ہیں تو اس کے بعد اس کے ناخن اچھی طرح سے تار لینے جیسے یہ میں تار رہا ہوں ناخن تارنے کے بعد کا ویومیاہ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اچھی طرح سے اپنے صاف کر لینے اور ایک برتن میں ڈال لینے اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے دوبارہ واش کرنا ہے پانے میں تاکہ جو گند کی لگی ہے وہ صاف ہو جائے جی تو یہ اٹمیٹر پیاز ان کا مسالہ تیار کیا ہوا ابھی میں دشکی میں ڈالوں گا گی ڈالوں گا گی ڈالنے کے بعد پیاز کو تھوڑا سا براؤن کروں گا براؤن کرنے کے بعد پھر اس میں میں ڈالوں گا اٹمیٹر ان کو اچھی طرح سے ان کی وڈ بناؤں گا اچھی طرح سے میں گریبی بناؤں گا گریبی بنانے کے بعد پھر میں اس میں ڈالوں گا یہ بلیلر کے پائی دیکھئے یہ ابھی میں نے گی ڈال لیا اس میں اس کے بعد میں ابھی ڈالوں گا اس میں پیاز یہ دیکھیں ابھی میں پیاز ڈالنے والا ہوں اس میں یہ دیکھیں اس میں پیاز ڈالنے ہیں پیاز ہلکے سے پہلے براؤن کرنے ہیں براؤن کرنے کے بعد اس میں ڈالنا ہے ٹومیٹر تو ابھی پیاز جو براؤن ہو چکے ابھی میں اس میں ٹومیٹر ڈالوں گا ٹومیٹر کو اچھی طرح سے اس میں میں ٹومیٹر کے گریپ بھی بناوں گا اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گا بلیلر کے پائے ان کو اچھی طرح سے ان کی بنائی کی جائے گی یہ دیکھیں ابھی میں اس میں جو ہے نا پنجے ڈالنے رگاؤں بلیلر کے پہلے ان کے دو پیس کی ہے اس کے بعد ابھی میں اس کو ڈالوں گا دیچکے میں تو اچھی طرح سے ان کی بنائی کی جائے گی موسیقی جی تو ابھی ان کی بنائی جو ہے وہ اچھی طرح سے میں نے کر لیا ابھی نکال کے تھوڑا سا چیک کریں گے کیسا بنایا ہے ٹیسٹی بنایا ہے جا نہیں ابھی میں تھوڑا سا نکال رہا ہوں نکال کے میں چیک کرتا ہوں کیسا بنا ہے تو ویڈیو مکمل دیکھتے رہی جئے گا واج کیجئے گا مکمل ویڈیو اور چینل کو سسکرائب کریے گا جی ابھی میں کھانے لگا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیسٹ بنا ہوا ہے تو ابھی مزید اس کی جو بنائی کی جائے گی اور پھر اس میں بعد میں پانی ہس پہ مقدار پانی ڈالا جائے گا اور پھر ہم اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں گے جی تو ادھر بھائی نے اٹا بھی گون کے رکھا تھا تو ابھی میں روٹی بنانے لگا ہوں یہ دیکھیں موسیقی 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 موسیقی